اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بھائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے پوپ کمیلٹی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی سنگل نیوز دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں ٹیم مینچن ہے وہاں جا کر اپنی فیورٹ نیوز دیکھ سکتے ہیں ٹی پوپ سینم پہلے بات کر لیتے ہیں نیو سانگ سے اپ ڈیٹس کے بارے میں تو ریسنڈی در ای کا ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے ترازو اور اس سانگ میں ان کے ساتھ فیچرڈ ہے سٹریٹ کیڈ اور آسو گائز اسمان بی ایر بی کا ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے بیک ٹو بیک اور اس سانگ میں اسمان بی ایر بی نے امر انجم اور سیویج کو ڈس کیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے یہ دونوں سانگ سنے ہو تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں سمی امیری کے بارے میں تو ریسلی سمی امیری نے اپنی انسٹا پر قوی اینے رکھا اور اس پر قوی اینے کے دوران کافی ٹائپ کے قویشن کیے جیسے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ان کا نیکس سانگ کب آئے گا اور ان سے کوریانگ شنوز کے بارے میں اور ان کے کلابریشن کے بارے میں پوچھا گیا تو اس پر انہوں نے کیا ریاکٹ دیا آپ ان کی ویڈیو کا چھوٹا سا پارٹ دیکھ لیں یار گانا تو ریڈی ہے بس میزی ویڈیو شوٹ کرنی ہے تو میبی جس منٹ اور میبی آگیس کے سٹارٹ میں کس کو پتا تو بڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے فادی کے بارے میں تو ریسنڈی فادی نے بھی اپنے اپ کامنگ سونگ حرام ٹوپیاں کا فوسٹر ریلیس کر دیا ہے اور اسی کے بارے میں انہوں نے شیئر کرتے ہوگا کہ اس سونگ میں ان کے ساتھ فیچرڈ ہوں گے خاکی اور میوزک وغیرہ جو ہے وہ دیجی عبدالغوری اور ویڈیو شوٹ وغیرہ جو ہے زیرو اور زش نے کور کی ہے یہ سونگ آپ کو ایدل حضار پر سننے کو ملے گا دیکھنے میں تو کافی مزے کا لگ رہا ہے جیسے ہی سونگ سے لیٹڈ کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی اپ ڈیٹس ملے گی اپ ڈیٹس ملے گی تو بڑھتے میں اپنے کی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ہیں ایمیوہ بنٹائی کے بارے میں تو ریسنڈی ایمیوہ بنٹائی نے اپنے اپ کامنگ سونگ کا ایک پوسٹر ریلیس کی ہے جس میں ان کو انہوں نے سونگ کا نام رکھا تھا جواب دے کافی سرے لوگ اس میں کومنٹ سیکشن میں بھی اور ہر جگہ بات کر رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا کاپی کیا ہے فاری شفیقا کیونکہ فاری شفیقا بھی ایک سونگ آیا وہاں تھا جواب دے کے نم سے اگر آپ لوگوں نے یہ فاری شفیقا سونگ نہیں سنا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے کہ وہاں سے جا کے بھی سونگ سن سکتے یہ سونگ بھی کافی مزے کا ہے سو آپ کے اس بارے میں کیا اپنے اپنے سٹوری کی طرف سونگ بات کرنے والے غوری کے بارے میں تو ریسانین غوری نے بھی اپنے انسٹاپ ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ای ای آن سکس بیٹس بیٹس ان ون موڈ ان فائی ف ان ایدر سوڈ ای ریلیس two beat tapes beat tapes in two موڈ اور مکس دم اپ ان ون لانگ ٹیپ آپ لوگ ان میں جا کر بتا سکتے ہیں کس طرح کی beat release کے لنچے یہ دو میں یا پھر ایک میں ہی لونگ والی بنا لیں تو چلے گے ہم بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے تلہانجوں اور آسی مزدر کے بارے میں تو لیس centی آسی مزدر نے ایک ویٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ never ever dare to doubt greatness hashtag بابر آزم اور اسی کے ریپلائیں پھر تلہانجوں نے بھی ایک ویٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ got number1 بابر آزم تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو اس پر ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ ینگ سٹرز کے ساتھ کلائب کوئی سین تو اس پر ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مینز کہ ہوگا کونکون ایکسائٹیڈ ہے لیٹ می نوان دی کومیٹ سیکشن ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ ینگ سٹرز کے ساتھ پھر سے کرشنا کا ایک کلائبریشن آجے اور پہلا والا تو بھائی انسین تھا لیٹسی اب یہ اپکمنگ کلائبریشن کیسا ہوگا جیسے اس سے لیٹل بھی کوئی اور اپڈیٹس میں لے گی وہ اپنی نیکس ویڈیو کو تھو آپ کو میں بتا دوں گا تو بڑھتے ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ڈکی بھائی اور ندیم نانی والے کے بارے میں تو ایسی نو گائز کے ریسرنڈ ندیم نانی والے نے ڈکی بھائی کو چیلنج دیا تھا کہ وہ ڈالی اور ندیم نانی والے پہ ایک روز ویڈیو بنائے ایزا مبارک بات اور اسی چیز پہ پھر ریا کرتے ہو ڈکی بھائی نے ان کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا اور پھر ان پہ ایک روز ویڈیو بنائے تھا اور روز کرتے کرتے انہوں نے تھوڑی سی رائمنگ وغیرہ ورڈز کی کی تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ شاید ان کو ایک ڈسٹرائک بھی بنانا چاہیے اس چیز پہ پھر انہوں نے تارکیٹ رکھا کہ 700 کے لائکس ہوں گے تو شاید ان کا ڈسٹرائک بھی آجے انہوں نے اپنا ٹائرگٹ اس لئے رکھا تاکہ بھائی لائکس ہوں گے نہیں تو ڈسٹرائک آئے گا نہیں لائکس ہوں گے نہیں تو ڈسٹرائک بھی نہیں آئے گا اس کے بارے میں اور کیا کہیں اب دکی بھائی کی ویڈیو کا چھوٹا سا پارٹ دیکھ لیں بیٹھ کے بھائی یار دیکھو ایک اڑتہ تیر ہوتا ہے نا سمجھدار بندہ اس کے ساتھ انگل نہیں کرتا لیکن اس کے دماغ میں کسی نے لولوارا ہویا ہے یہ ہوا میں تیر ڈھونڈے گا اور اپنی بند میں سمجھ بانڈ کے ساتھ گسائے گا کہ کبھی نکلے ہی نہ بار یار یہ نا 2021 کا موڈرن رانچ ہے کہتا ہے ہیڑ تیری تیر میرا سو دا پھیرا تیل بھی میرا ہوئے 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 یار یہ رائم گیم میری اچھی نہیں ہوگی شیروش ایڈی والی میں تو کہتا ہوں اگلا ڈس ٹریک نکالتے ہیں اس شوڑے پہ اس ویڈیو پہ اگر سات لاکھ لائکس ہوگے جو مجھے پتہ نہیں ہونے اس لئے میں رکھ رہا ہوں تو پھر اس شوڑے پہ آئے گا ڈس ٹریک اور بھی دن تری آرز پھر سارے فرینس نے ان کے ویڈیو کو ون لائک پلس لائکس دیا اس پر یا کرتے ہوئے ان کا کہا کہ ہنڈڈ کے لائکس ان تری آرز دیٹس ہا ریکارڈ ان پاکستان یا اللہ تم سب کی ہر جیز دعا قبول کرے میری دل سے دعا ہے آمین سو پھر اس چیز پر یا کرتے ہوئے ندیم نانی والے ان ڈکی بھائی کو ٹیک کرتے ہوئے کہا کہ ڈکی بھائی یہ یاد رکھنا اگر سیون ہنڈڈ کے لائکس نہ آئے تو پھر میوزک ویڈیو میری تمہارے ساتھ آئے گی اگر سیون ہنڈ کے لائکس آئے تو بھئی جو مردی دیس ٹریک آپ بنا لینا سو میں آپ کو شورٹ آتا ہوں کہ ندیم نانی والا کہہ رہا ہے اگر ڈکی بھائی کے ساتھ ساتھوں کے لائک کمپلیٹ نہ ہوئے تو پھر ڈکی بھائی کو مجبورا ندیم نانی والے کے ساتھ ان کی میوزک ویڈیو میں کام کرنا پڑے گا ویسے ڈکی بھائی نے تو ٹائم یا دوریشن نہیں ایکسپین کیا آئی ٹھنگ لگتا ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے اس سے ریٹڈ کئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ بھی نیکس ویڈیو تو آپ میں بتا دوں گا تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے منیب کی میمز کے بارے میں تو ریسنڈ ہی منیب کی میمز نے ایک میم اپلوڈ کی تھی ان اسی میم کو کس نے ری اپلوڈ کیا تھا انہوں نے پھر اس کے لائک اور ویوز اور داکہ سارے چیزوں کو کمپیر کرتے ہوئے کہا تھا کی ڈیفرنس دیکھو سیم ویڈیو ہے بٹ میرے پیچ پر ڈالنے سے اتنی ریش نہیں آتی جتنی کسی گروپ میں آ جاتی ہے بہت ہی ڈی موٹیویشن چیز ہے یہ کہ جو اریجنل کنٹنٹ پوست کر رہا ہے اس کو اتنے لائکس نہیں آتے جتنا ری پوست کرنے والے کو ملتے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک چیز میں کہا اس کا مطلب کی میری آڈیوز مجھے اتنا اچھا ریسپونس نہیں دیتی جتنے کسی اور کو اس کی آڈیوز سے ایک ری پوستڈ ویڈیو میں مل جاتا ہے ویجس ٹوٹلی اگری منیب کی میمز تو آپ کے اس بارے میں کیا اپنی سوری کی طرف بات کرنے والے سیف گیمی کے بارے میں تو ریسنلی سیف گیمی نے پھر سے اپنی اسٹاو ایک چیز شیئر کی جس میں انہوں نے دکھایا کہ ان کے پھر سے لاؤس مند سے لے کر ابھی تک کوئی سبسکرائبر نہیں ملتے کہ زیرو سبسکرائبر ہے نیو ان کا جو آیا ہوا ہے اور اس کے بعد زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے بارے میں پھر بتاتے ہیں انہوں نے کہا تھا گائز ایڈونٹ نسٹینڈ کہ یہ زیرو سبسکرائبر کیوں شو کرتا ہے اور ایسا ہی اور ایسا ہی شیڈو بیند کی وجہ سے اور ایسا ہی ہے اور یہ شیڈو بیند کی وجہ سے پلیز گائز ویوز اور لائکس اور کمنٹس ہر چیز دل کھول کر کیا کریں تاکہ ایک بار پھر سے ویلیو ٹرینڈ پہ آجے اور یہ شیڈو بیند چینل جو ہے یہ ختم ہو جائے اور ان کے چینل دوبارہ سے واپس آجے آئی کانٹ ایونٹ ٹیلیو کتنا دکھ ہوتا ہے وچیس سویا گائز آپ لوگ ان کو اپنی سپورٹ اپ یار دکھا سکتے ہیں سویا گائز آج کے لئے بسنے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو بھائی ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں برا لگا تو ڈس لائک کر سکتے ہیں اور بھائی چینل پہ نیو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ بھائی آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے سو کیپ سپورٹنگ کیپ لبنگ اینگ کیپ شیرنگ بھائی ویڈیوز اگر آپ کے پاس کوئی نیوز یا اپ ڈیٹس ہے تو میرے انسٹرگرام کا لگ ڈسکرپشن موجود ہے وہاں جا کر رہا مجھے فالو کر کے مجھے نیوز بھی دے سکتے ہیں میں نیوز دینے والے کو ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں شاٹ آٹ بھی دوں گا ڈیلی سین سے اگر اپ ڈیٹ رہا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کا بھائی اسی طرح کے ڈوپی ڈرامے ہی پوپ کمیونٹی گیمنگ کمیونٹی اور باقی جو روزٹر وغیرہ ان کے بارے میں ایسے کور کرتا رہتا ہے تو چیل کو سبسکرائب کر دینا سو یا گئیز آج کے لئے بستے میں امید کرتا ہوں ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں خیال اکنا پر ٹلیلی نیکس سوڈیو آپ کے لئے بھائی کوئی اجازت دے سب کو ڈے سارا پیار لیو یو آل ویڈے سوڈیو سوڈیو ویڈے سوڈیو اللہ حافظ با بای